بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو رفیوجیز کو کے لیے یکم جنوری کے بعد ایک نیا پریزن کیمپ جو ہے وہ بنانے کا اعلان کیا جس میں کوئی بھی بنیادی سہولتیں نہیں ہوں گی اور یہ پریٹی پٹیل کی طرف سے اسی چیز کا تسلسل ہے جو کہ انہوں نے آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو بلکل نہیں بخشوں گی یا چھوڑوں گی جو کہ کسی نہ کسی کرائے میں ملوث ہوں گے یہ انہیں کے لیے کیمپ بنانے کا ارادہ رکھتی ہیں جو کہ کریمنلز ہوں گے اور جن کو ڈپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں گے وہاں پہ انہوں نے کوئی وارٹر کا سیورج کا صحیح کھانے کا صحیح میڈیکل کا کوئی بھی انتظام نہیں ہوگا وہاں پہ ان کو رکھا جائے گا سیم لائک پریزن اور یہ تین سو رفیوجی وہاں پہ ٹھائرنے کی جگہ ہوگی یہاں پہ ایک چیز اور بہت واضح طور پہ لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پریٹی پٹیل کو ویسے بائی لا ایسا کرنے کی جازت نہیں ہے لیکن ایز ای منسٹر وہ اس رول کو بائی پاس کر سکتی ہیں اور اپنی سواب دیدی پہ وہ کوئی بھی اس طرح کے احکامات جاری کر سکتی ہیں جس طرح کی دوستو آپ کو پتا ہے کہ اگزیکٹو آرڈرز بہت زیادہ مشہور ہوئے تھے ڈانر ٹرم کے جو کہ اپنے تمام رول ہیں ریگولیشن جو کی آئین کے مطابق تھے یو ایس اے کے اس نے اس کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنے اگزیکٹو آرڈرز پاس کیے اور امیگریشن کے گرد جو زندگی ہے وہ تنگ کی یہی سیم پولیسی جو ہے وہ پریٹی پٹیل کی طرف سے سامنے آ رہی ہے وہ بھی ایسی پولیسیز پہ گامزن ہے جو کہ اپنی طور پہ وہ کر کے مختلف قسم کے سکینڈلز میں ملوث ہوتی ہیں جیسا کہ تقریباً دو ہفتے ہو چکے ہیں کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے یا کوئی بھی ہر دوسرے سے تیسرے دن جو ہے وہ کوئی نوکی ایسا سکینڈل سامنے آتا ہے جس پہ یوکے کی عدارتیں جو ہیں وہ جو کوٹ آ وہ پریٹی پٹیل اور ہون آفیس کے خلاف فیصلے دیتی ہیں اور ان کو کریٹی سائز کرتی ہیں اپنے اقدامات پہ دوستو یہاں پہ ایک چیز اور قابل ذکر ہے کہ جیسا کہ پریٹی پٹیل اور بورس جانسن کی حکومت نے یہ مشن بنا لیا کہ اسائلم سیکرز خاص طور پہ انگلیش چینل کو عبور کرنے والے جو اسائلم سیکرز یومی گزینٹس ہیں ان کے ساتھ بلکل بھی رائت نہ برتی جائے ان کے ساتھ رسٹکٹ جو رویہ ہے وہ استعمال کیا جائے یہی وجہ ہے کہ یہ دوسرا ہفتہ ہے تقریبا آئے دن کوئنوں کی ایسے اقدامات سامنے آ رہے ہیں جس سے اسائلم سیکر رفیوجیز کی زندگی ہیں جو ہیں آنے والے وقت میں یوکے میں ٹف نظر آ رہی ہیں اور ہر پروگرام اور ہر علان کے بعد یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بریکسٹ کے بعد امپلیمنٹ کیا جائے گا جو اوورال پکچر نظر آنا شروع ہو چکی ہے وہ یہی ہے کہ بریکسٹ کے بعد نئے آنے والوں کے لیے جو ان لیگل نئے آنے والے ہوں گے یوکے میں ان کے لیے زندگیاں کافی زیادہ ٹف کی جا رہی ہیں اس وجہ سے کہ آنے والے وقت میں جو لوگ انگلین چینل کو عبور کریں وہ کم از کم یہ سوچ کے کریں کہ آنے والا وقت انگلینڈ میں اس طرح نہیں ہے جس طرح یورپی یونین کا ممبر ہوتے ہوئے انگلینڈ میں تھا تو دوستو یہ اوورال یہی لگ رہا ہے کہ بریٹی پٹیل جو ہیں وہ ہوم آفز کی کیونکہ لیڈر ہے اس کو چلانے والی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ہوم سیکٹری بھی ہیں تو آنے والے وقت میں یہی لگ رہا ہے کہ ہوم آفز کی پولیسیز بھی جو ہیں وہ ٹف ہونے جا رہی ہیں اور اگر یہاں پہ کورٹ کے آرڈرز نہیں آتے ہر ان کے قانون پہ ہر ایک لا پہ تو انہوں نے اب تک بہت زیادہ رسٹرکشنز کر دینی تھی لیکن بیچ میں ہمیشہ قانون جو ہے وہ لا جو کورٹ ہے وہ انوالو ہوتی ہے جس کی وجہ سے کچھ بچتے ہو جاتی ہے امیگرنس کے لئے دوستو اس نیوز کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس نیوز کو کلک کر کے خود بھی ریٹ کر سکتے ہیں ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئے انفرمیشن نئے نیوز کے ساتھ اللہ حافظ